بودہ ہے جس کو بولتا ہے ہم ستہ ناسی تو آئیے اور اس کی ویشے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کی طرح سے کن کن روگوں میں پیو کر سکتے ہیں اس ستہ ناسی کا تو فرنک شریف ریسرز کر کے میں ایک گھٹنا کا علیت کرنا چاہوں گا ہماری سردہ ویڈی والرام جی آج اس دنیا میں نہیں رہے جن کے آشرباد سے ہمیں آئیری ایڈ کا جمہور جو گیان ہے جو ایک سکھشہ ہے وہ آپ گھران کرنے کا ہمیں موقع ملا تو یہ سردہ ویڈی والرام جی نے ایک وہ پریوگ اس کی ویشے میں کراتے تھے بہت ہی کارگر پریوگ تھا وہ یہ ہے کہ یہ ابھی سیزن ہے تو سیزن میں جب ستہ ناسی کے پورے کھڑے ملتے ہیں سب سلکوں پر تو اس کے دودھ کو نکال کر کے آپ اس پر دودھ کو فنگرہیت کریں اس کا نرجہ پیلا پیلا دودھ نکالتا ہے اس دودھ کو آپ اکٹھا کریں دودھ کو اکٹھا کر کے پھر اس دودھ کے اندر آپ روی کو بھگو دیں اچھی طرح سے بھگو دیں بھگوانے کے بعد میں اس کو آپ اس کی بٹی بنا لیں روی کی بٹی بنا کر کے جس طرح سا باتی جلاتے ہیں اس طرح سے اس کی بٹی بنا کر کے اور اس میں گائے کا شد گھی ہونا چاہیے شد گھی میں آپ اس کو دیچک بنا لیں دیچک بنا کر کے حالانکہ اس دودھ کو آپ دو تین کیار بارے بھی سکھا دیتے ہیں اس کے اندر روی کے اندر تو جہاں اچھا رہے گا تو اس کا کاجل تیار کریں یہ کاجل آگ کے آنکھوں کے لئے یہ ایک امرید اوشد ہے چھوٹے بچوں جیسا آپ کاجل لگاتی ہیں یا بڑے بھی لوگ لگاتے ہیں حالانکہ آج کاجل لگانے کی فیسن کی جگہ دوسرے بہت سارے فیسن آگئے ہیں صرف کاجل کے روپی آپ ضرور اس کاجل کا پریوک کریے ہیں کاجل بنانے کی بھی ہماری ماتاں بہنیں جانتی ہیں ہشی طرح سے آپ لوگوں کو بزرگ کا فنمان کرنا چاہیے اس روپ میں کہ بہت سارے جانکاریاں وہ آگ کے پاس نہیں ہیں جو ہمارے بزرگ ماتاں بہنیں اور ہمارے بزرگ ہمارے پتنی تلے ہمارے دادا نانا اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے پہتے جانکاری ہیں تو وہ آپ کو یہ جانکاری دے سکتے ہیں کہ کاجل کیسے بنائے جب ہے تو کاجل بنانے کیلئے آپ جیسے کی میں نے کہا سکتہ ناسی یا سرخ شریف کے گھنٹ کے اندر اس کا جو رس ہے رس میرا تاج پریر اس کے دش کا رس نہیں اس کے پودے کا رس نہیں اپنے پر اس کے اندر سے نکلنے والا جو دونڈ ہے اس کو توڑ کر کے جو بیلہ پلہ اس کے اندر سے نکلتا ہے اس دونڈ کے اندر ہی گھو دیں جب اچھے طرح سے بھگ جائے پھر آپ اس کو سکھ نہیں دیجئے دو چار دن میں سکھ جائے گا پھر بھگو دیجئے آپ پانچ سات بار اس رس کو اس کے اندر آپ بھگو پائیں گے بھگونے کے بعد میں گاہ کا پتہ سو گرام آپ کو بھی چاہیے اس بھگتی کو یہ نرد کر کے پھر آپ اس دونڈ پر کی طرح سے اس کو جلالیں جلنے کے بعد میں ایک برطن اس کے اوپر رہ لیں تھوڑی سی اوچائی پر لگوکار چھے ایسی اوچائی پر اس کو رہ دیں تو دھیرے دھیرے اس پر کاجل تیار ہو جائے آپ ضرور اس کاجل کا پریوک کریے آپ دیکھیں گے یہ اتن تا پرکرتی ہے یہاں اتن تا گونکاری ہے اتن تا لابکاری ہے اور یہاں آپ کی توٹا کو خراب نہیں کرے گا آپ کی آنکھوں کو خراب نہیں کرے گا حالانکہ آج سے نماتا لگاتی ہیں لپسٹک اور صرف ہوں اکھر اندر بہت بہت بھانک لیڈ جیسی اس کو سیساب ہوتے ہیں پٹوئی کے اندر بہتوں کے اندر ہم رہتے ہیں کہ وہ لیڈ رہت ہے پرنچہ اپنے مست پر ڈائریکٹ آب لیڈ والی جو چیز ہوتی ہیں اس کو پوٹ ہوتی ہیں اس کی وجہ سے آپ کو کینسر ہو سکتا ہے آپ کے اندر کے آنکھوں کو گھا ہو سکتا ہے کیونکہ ووٹ میں لگی نیچیز اپنے آپ کبھی نہ کبھی آپ کے جیخوا کے مادیم سے یا تش ہونے سے وہ اندر جا سکتا ہے تو اس طرح کے ہانی کارک جو کیمیکلز ہیں اسی طرح سے آپ آنکھوں میں جو کاجل لگاتے ہیں ایک سال ہم بڑی بڑی کمپنی اور برانڈرز دیکھتے ہیں لیڈی کے بعد میں بھی پھر بھی وہاں پارکھوں کی وہ کیمیکلز ہونے کے اوجائے ہیں بہت ساری جو ہانی ہیں وہ آپ کو اڑھانے پڑتی ہیں تو اس سے بچنے کے لیے سرل اپائے ہیں کہ جہاں تک سنبھاؤ ہو سکے آپ اپنی سندرتہ کے لیے بھی اپنی سندرتہ کے لیے بھی طاقتک اپائیوں کو ارشوے دیں یہ بہت ضروری ہے تو اب ہم آج آپ کو سندرتہ کے لیے آپ کے لیے لاکاری بات کریں کاجل کے وشے میں تو کاجل کے لیے اس کو ہم بولتے ہیں ستہ ناسی جس کو ہم بولتے ہیں سو نکشری سو نکشری یا ستہ ناسی کے پودھے کا پریوگ اس کا کاجل کا پریوگ آپ کریے آج ایک بہت بڑی سمجھتہ ہے ہم پراتی جینا آپ سے بات کرتے ہیں یون روک کے سندرگوں میں ہاں یون پیپاپا یون زیادہ جگتسا اور یون وکرتیا اسے ہمیں بچنا چاہیے پھر بھی جو لے وہاں رہست آشم ہیں جن کے رہست آشم کی جو ٹھٹی ہے ٹھٹ سے نہیں چل رہی ہے آپ کی اتاج بھانی کی وجہ سے آپ کی بہت ہی جیدہ خان پان آہار کی بشمتہ کی وجہ سے کوئی بیماری آپ کو ہو چکی ہے جیسے نپون سکتا جیسی بھانک جاؤگی کو دور کرنے کیلئے بھی یہ جو سکتا ناسی ہے یہ بہت ہی کارگر ہے جیسے کی یہ کانٹو والی ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس کی یہ ضرور ہوتی ہے یہ ہے آپ کی لئے بہت ہی لابکاری ہے جن کو نپون سکتا ہے جب بلکل ہی نپون سکتا ہو گئے ہیں پیسے ناب مردوں کے لئے اس کی لئے بہت ضروری ہے آپ سرمائے نہیں سکتا ناسی جو ہے جو آپ کے نامرگی کا سکتا ناس کر سکتی ہے جس روح نے آپ کا سکتا ناس کیا ہے اس روح کا سکتا ناسی یہ سکتا ناسی آپ کی خیت اور کھلوحان میں ہے آپ دھونکے لائیے اس کو اس کی جڑ کو نکالیے جڑ کو نکال کر کے حالانکہ اس کا جڑ کا تاؤگر کر کے اس میں نشو ملاتر کے لئے آپ لے لیتے ہیں وہ بھی لاپکاری ہیں پر انتو جب آپ دھون پانے کے لئے آپ کو تھوڑا سا اور پریشم کرنا پڑے گا تو اب دہا ان سے سنیں کہ یہ سے ہم لوگ بھی اس کے لئے جب جن کے سپرم کارٹ اگر ختم ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے آپ سنتتی لاز سے بنکید ہیں ان لوگوں کے لئے ہم یوگنا امرو پوٹی کر کے بناتے بھی ہیں وہ اس کا بھی سیبل کر سکتے ہیں پر انتو ساوڑھان یہ جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کے دروپیو کرنے کے لئے نہیں ہیں آپ کی سمجھتا کے سمجھان کے لئے ہیں سمجھت بات کر رہا تھا نپون سکتا جیسی بھیانت ویادی کو دور کرنے کے لئے یہ کی سکتہ ناسی ہے یہ بہت ہی کارگر ہے جن کو نپون سکتا ہے ان کے لئے یہ بہت ہی کارگر ہے اس کی لئے کیا کرنا ہے سکتہ ناسی کی جڑکہ آپ کو ٹکڑے کرنا ہے اور دڑکا دود کو آپ کو اتنا اکٹھا کرنا ہے کہ اس دود کو آپ اس کی جڑ میں کم سکم دھو جائیں پھر آپ دیری دیری کھرل سے اس کی کریے گھتائی اس کو ہم آئی ریوید میں کسی اوشدی کو کسی اوشدی کے رس میں ڈال کر گھوٹنے کو بھولتے ہیں بھاؤنا دینا ایک بھاؤنا آپ کو دینا ہے دڑکی دود کے اور دوسری بھاؤنا آپ کو دینا پان کے پتے کی رس کی پان کے پتے کا رس نکال رس نکال کر پھر اس ستاناسی کی جڑو سے خوب اچھی طرح سے رگ رائے کری تین چار گھنٹے آپ اس کی گھوٹائی کریں گھوٹائی کرنے کے بعد جنہ جتنی گولیاں یا ایک ایک گرام کی ماترہ میں ساتھ ہا فائم دود کے پاس سی بن پاس دیان 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 یہاں بہت جیدہ ماترہ میں یہ تھوڑا سا ہلک سا یا گھوٹی یا سا یہ بغوکہ اس لئے بہت جیدہ ماترہ میں بھی آپ کرپا سی بن نہیں کرنا دوسری بات جیسے جنہ آپ کو جلولر ہے ایفائی کی جو روگی بہت کارگر ہے پانچانگ پانچانگ آپ سمجھ گئے ہوں گے جڑ پتیاں پھول اور پھول پھول یہ سب ملا کر چھوٹی چھوٹی سکھا دیں پاورٹ کر رکھ دس گرام کو اچھی طرح پانی میں اُبال اور جب بچے ایک چو خائی بچا ساٹھ گرام رہی جائے چھوٹی سے بھی کم رہ جائے پھر چھان کر سوہ شام پیلا دی جن کو جلگر کی بیماری ہے ان کے لئے بہت راب بان ہے بہت کارگر ہے اور جن کو کم پیش ہوتا ہے ان روگیوں کے لئے بہت بہت لاپ کاری ہیں جن کو چرم روگ ہے ان چرم روگیوں ہی اس کے لئے بھی بہت ارام بان ہی ہم نے پرγیوں کر کے لیکھا ہے ان کو کر کر ستھان رکھ ستھان اس سان شری کو جن سے س لے کر آئیں وہ کو رس رس کلے رس رس دیا 500 گرام اہ دھ آ رس آپ پرسوں کے تیل میں دھرے دھرے اس کو پکائیے دھرے دھرے پکائیں گے پکانی سے آپ دیکھیں گے کہ جو پرس تارہ اڑ جائے گا تو اس تیل کو آپ سمحل کر رکھئے اور اس تیل کو جن کو سکن پرولم ہے چاہے اگزینہ ہے چاہے سورائسس ہے چاہے دائج کھاج کھجنے کچھ بھی ہے یہاں لگائیے تو آپ دیکھیں گے یہ بہت ہی لاپکاری ہے بہت گنکاری ہے اور آپ کس کے پرولم کو ختم کرے گی حالانکہ لگانے کے لئے بہت اچھا تیل ہے کھانے کے لئے آپ کائی کل پورٹی جو ہم بناتے ہیں اس کا بھی آپ سے بن کر سکتے ہیں تو کائی کل پورٹی سے اس کے پرولم میں بہت لاپک ہوتا ہے خجرہ رشتہ ہے مہامن چتہ دکوات ہیں ان کا بھی آپ سے بن کر سکتے ہیں تو اس کے پرولم کے لئے بہت اچھک ہے جن کو بہت خجری ہوتی ہے وہ لوگ بھی پتے کو اضائے کر کے پانی پتے اضائے کر کے جروع چھان لینا کیونکہ کانٹے ہوتے ہیں کہیں نہانے کے سامنے نہ لگے کانٹے نہ چھویں تو اس پانی سے نہانے سے بھی خجلی ختم ہوتی ہے کتنے بھانت خاج ہو ایک دن چمتکاری کی اس کا پریوگ ہے تو داد ہو خاج ہو خجلی ہو کیا یون روگ ہو کیا آنکھوں کی سمجھتے ہو کیا ہو جلے گر ہو کیا لیبر کی پرولم ان صدیرے میں آپ پریوکریز سکتاناسی کا اور بیماری کو کریے سکتاناس اور آپ کا یہ نائے زیون تو یہاں ایک بہت لاپکاری بھول ہے جس کے سندر جو میں ہم نے چاہتا ہے کہ پھر اور بھی جانکاری لے کر کے میں ہوں گا آپ کی دن تک 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 ترے آپ نے دیجئے دیجا پھر ہم ایک اور اور شریف وعدوں کے ساتھ ملیں گے آپ کے ساتھ